مرحوم افتخار حسین ابن اشفاق حسین اور مرحوم معراج حسین ابن مفتار حسین اور جملہ مومنین و مومنات مرحومین اور جملہ شہدائی اللہ عزاق و عیسیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ الالمین امام المرسلین وخاتم النبيین ابن القاسم وعلا اهل بيته الطيبین الطاهرین الهدات المهدین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمتو على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تعقضه سنة ولا نوم صلاة اللہ الرحمن 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 الرحیم اللہ الرحمن الرحیم حیاتی 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 برادران حسینی برادران ایمانی اور برادران انسانی اس مرتبہ میں نے یہ ترقیب اضافہ کیا ہے برادران حسینی یہ خود ایک برادری ہے جیسے پیغمبر اکرم نے عافظ افوت قائم فرمایا تھا مواخات مدینے میں ایک مرتبہ اور مکہ میں ایک مرتبہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اسی طریقے سے جو خلوص کے ساتھ پرش اعضاء حسینی بتا جاتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایک رشتہ افوت قائم اور وہ کوئی بھی ہوئی کوئی بھی ہوئی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جسے اردو کے نامور شاید حضرت مہدین ازمی نے دو سادہ سے مصروں میں بیان کیا ہے کہ در حسین پر ملتے ہیں ہر خیال کے لوگ یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے یہ اتحاد کا مرکز ہے آدمی کے لیے یہ ایک حقیقت کوئی بھی آجائے اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش اعضاء حسین پر آرہا ہے محبت کے حوالے سے فرش اعضاء حسین پر آرہا ہے مودد کا شعور لے کر فرش اعضاء حسین پر آرہا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے ہم اسے برادر حسین پر آرہیں گے برادر حسین پر آرہا ہے تو اس لئے میں خطاب کرتا ہوں جتنے لوگ میری یہ گفتگو سن رہے ہیں خلوص کے ساتھ وہ سب میرے برادر حسین پر آرہا ہے اس لئے میں خطاب کرنا ہوں برادران حسین یہ برادران حسین ممکن ہے کہ کوئی ابتدان اہل توحید نہ ہو ابتدان ممکن ہے اہل توحید نہ ہو ممکن ہے نبوت حضرت ختمی ورتبت صلی اللہ علیہ وسلم برادران حسین پر آرہا ہے کہا معتریف و معتقد نہ ہو یعنی یہ حقیقت اس کے سامنے منکشف نہ ہو ممکن ہے کہ ابتدان وہ حقیقت امامت سے آشنا نہ ہو ممکن ہے کہ وہ ابتدان حقیقت عصمت سے واقف نہ ہو ممکن ہے کہ وہ آخرت و معات پر یقین نہ رکھتا ہو ممکن ہے کہ وہ نماز اور روزے جیسی عظیم عبادتوں سے آشنا بھی نہ ہو لیکن اگر وہ خلوص کے رشتے سے فرش عزائر حسین تک آیا ہے عزراہ سیاست نہیں عزراہ سیاست نہیں عزباب خلوص اگر عزباب خلوص آیا ہے تو آیا چاہے جو بھی ہو جائے گا موحد بن کر آئے گا مشرق و کافر جائے گا موحد بن کر آئے گا فرض کیجئے یہودی و نصرانی جائے گا محمدی بن کر آئے گا ذہن میں کوئی بھی تصور لے کر جائے گا امتی اور عصمتی بن کر اور جو یہاں عزباب خلوص آئے گا عزباب خلوص شرط اخلاص ہے جو عزباب خلوص آئے گا ممکن نہیں ہے کہ وہ خالی ہاتھ واپس آئے گا ممکن نہیں ہے کہ جس راہ سے آیا ہے الٹے قدموں سے اسی راہ پر چلا جائے کربلا سے کوئی خیمہ حسینی سے واپس گیا ہو تو بتاؤ ممکن نہیں ہے اللہ Himself اللہ 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 کیا ایسا فرش بچھانا جس فرش پر آ کر کافر مومن بن جائے مشرق موحد بن جائے یہودی محمدی بن جائے ایسا فرش بچھانا بھی بدعت ہو سکتا ہے میں چیلنج کرتا ہوں پول تاریخ میں کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کبھی فضائے مجلس سے کوئی آواز ایچھی اٹھی ہو جو تقاضہ توحید کے خلاف ہو یا شانِ مقامِ ختمِ نبوت کے خلاف ہو دوسرے مقاتب میں ملحدین پیدا ہوئے ہوں تو ہوئے ہوں فضائے مجلس میں جس نے ساس لے لی اس کی ناصل میں بھی شرق نہیں آسکتا شرق وہاں آتا ہے جہاں ابو لہب کا تذکرہ ہو وہاں نہیں آسکتا جہاں ابو طالب کا تذکرہ ہو حضرت ابو طالب کیا تھے؟ یہ تو خدا جانے یا رسول یا خدا جانے یا رسول اس لیے کہ خدا نے رسول کی حفاظت کے لیے انہیں چنا رسول نے اپنی نصرت کے لیے ان پر اعتماد کیا تو یا انہیں رسول جانے یا خدا ہم تو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ابو طالب کیا تھے ہم تاریخ میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ دو چیزیں جمع نہیں ہو سکتی یا ذکر ابو طالب ہوگا یا شرق کبھی کسی کافر و مشرق کی زبان پر ابو طالب کا قصیدہ پڑھا ہے سنا ہے جو کافر ہے وہ ابو طالب کی تعریف نہیں کر سکتا سلوات پہنے محمد انہیں Если انہیں انہیں بھائی کافر کیسے کرے گا ابو طالب کی تاریخ ابو طالب نے تو محمد کا ساتھ دیا ابو طالب نے تو اپنے حسار میں نماز پڑھوائی جتنے کافر تھے جب رسول اکرم اعلان توحید کرتے تھے تو کافر مزاق اڑاتے تھے کافر عذیتیں دیتے تھے مشرقین گستاخیاں کرتے تھے جب حضور سہن حرم میں خانہ کعبہ کے سامنے نماز پڑھتے تھے حضور کو عذیتیں دی جاتی تھی حضرت ابو طالب نے کیا کیا حفاظت کی دہری تدبیر خود تو تلایا پھرتے رہے علی کو ساتھ میں کھڑا کیا بیٹا علی بیٹا علی یہ جو عبادت کر رہے ہیں نا محمد تم بھی شریک ہو جاؤ یہ تاریخ کی حقیقت ہے جس ابو طالب نے خدا وحدہ اولا شریک کی نماز کا حکم دیا ہے علی ابن ابی طالب کو اسے کس موہ سے کون کافر کہتا ہے ایسے موحد کو ایسے مومن کو ایسے محافظ دین کو ایسے محافظ شریعت کو کون کہہ سکتا ہے کافر یہ تو یہ بھی وہ مقام ہے جہاں میری جیسے طالب علم کی عقل حیران رہ جائے سرہ پا حیرت بار ہاتھ یہ جملے بس زبان پر آگئے بات تو صرف یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ فضائے مجلس وہ ہے کہ جو یہاں سانس لے لے اس کی نسل میں بھی شرک نہیں جوانوں میرا یہ جملہ یاد رکھ رہا ہے جو یہاں سانس بھی لے لے فضائے مجلس حسین ابن علی فضائے مجلس حسین ابن علی جو ازباب خلوص آئے اور یہاں سانس لے لے اس کی نسل میں بھی شرک نہیں آسا نہ شرک نہ کفر نہ بے اعتقادی نہ بد اعتقادی ممکن نہیں ممکن نہیں یہ ہے فضائے مجلس یہاں جب بھی ذکر ہوتا ہے جس پہرائے میں بھی ہوتا ہے حضرت حق سبحانہ وتعالی کا ذکر ہوتا ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے کل میں نہیں جملہ ارز کیا تھا کہ خود ذکر پاک محمد ذکر پاک علی ذکر پاک حسین یہ ذکر اس لیے محفوظ ہے کہ یہ حسار اللہ یہ الگ بات ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ذکر کے حسار میں اس کا ذکر ہے کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ذکر کے حسار میں ان کا ذکر ہے یہی وہ منزل ہے جسے کہتے ہیں فنافزہ فنافلہ اور بقابلہ یہ فنافلہ اور بقابلہ یہ سب کتاب میں لکھے ہوئے الفاظ پڑھنے سے سمجھ میں نہیں آتا یہ عرفان اور تصوف کے کتابیں پڑھنے سے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے یہ اس خانقاہ میں سمجھ میں آتا ہے فنافلہ کسے کہتے ہیں بقابلہ کسے کہتے ہیں ظاہرِ تقاضاءِ مجلس کے تحت کچھ جملے زبان پر آ جاتے ہیں بنا ظاہرِ موضوع آپ کے ذہنوں میں ہمیں سمجھنا ہوں کہ موضوع یقیناً آگے بڑھ رہا ہے اگرچہ مکمل تو نہیں ہو سکتا اور این مجید کی آیتِ کریمہ آیتُ الْقُرْسِي جو سیدُ الْآیَاتِ ہے یہ تعبیر کسی مجھ جیسے عاجز خطیب کی نہیں ہے یہ تعبیر حضرتِ سرورِ کائنات صلو اللہ آیتُ الْقُرْسِي آیتُ الْقُرْسِي سیدُ الْآیَاتِ ہے قرآنِ مجید کی تمام آیتوں کی سید و سردار ہے آیتُ الْقُرْسِي اس میں توحید ہے حضرتِ حق جس طرح جتنا دل آویز جتنا دل نشنی جتنا پر جلال جتنا پر جمال تذکرہ ہے وہ کہیں اور نہیں ہے میں نے ارز کیا تھا کہ سورہ مبارکہ اخلاص سورہ مبارکہ توحید یعنی سورہ مبارکہ قل ہو اللہ قرآنِ مجید میں بعض سورے بھی ایسے ہیں کہ ان سوروں کے ایک سے زیادہ نام ہیں اس لئے کہ جب اوصاف خصائص آثار ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو نام بھی ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو اس صاحبے صفاتِ کمالیہ اور صفاتِ جمالیہ کا جو کلام ہے اس کے کلام میں بھی صفاتِ جلالیہ ہیں صفاتِ جمالیہ اللہ کی ذات کے تعلق سے بھی ہم صفاتِ جلال اور جمال کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ کا کلام مجھے مسررت ہے کہ آج بزم میں آج بھی بزم میں حسبِ دستور حسبِ روایت علماء موجود ہیں دانشور موجود ہیں دانشمند موجود ہیں شعراء موجود ہیں آج پھر میرے شفیق عزیز القدر کرم فرما اور نظام ولایتِ اسلامیہ نظامِ ولایتِ فقیح کے ذمہ دار نمائندے اور ایک اچھے دانشور اور مدبر جنابِ آقاِ عبداللہی تشریف لائے ہیں آج پھر وہ فرش کر موجود ہیں کل بھی تشریف فرما تھے اس سے قبل بھی تشریف فرما تھے مجلس میں یہاں پر جو آتا ہے اس کا پروٹوکول یہ ہوتا ہے کہ جتنے توازوں کے ساتھ بیٹھے اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا ہے جتنے انکسار کے ساتھ جتنی خاکساری کے ساتھ اتنا ہی عظیم المرتبت ہوتا ہے آپ کے ملک کے مرکزی وزارہ میں ہیں آقاِ جنابِ وجرانی صاحب تقریباً روزانہ تشریف لاتے ہیں جس جس خلوص کے ساتھ جس توازوں اور انکسار اور خاکساری کے ساتھ آتے ہیں وہ ان کی خاکساری مجھے مجبور کرتی ہے کہ ان کا نام دے لیں ظاہر ہے آپ جانتے ہیں ہم لوگ کے ہاں ہمارے ملکوں میں کوئی کرسی اقتدار پہ آ جائے پھر کیا کرو فر کا مظاہرہ ہوتا ہے کیا جاہو حشم کی نمائش ہوتی ہے کس قدر پروٹوکول کا خیال رکھا جاتا ہے مگر وہ دنیا کا میدان ہے دنیاوی سیاست ہے میں نے کہا نا کہ فضائے مجلس شبیر عجیب فضائے یہاں جو آتا ہے اس میں شان بندگی پیدا ہو جائے یہاں کوئی امیر کبیر وزیر بن کے نہیں آتا یہاں بندہ خدا بن کے آتا بندہ حسین بن کے آتا کیوں بن کے نہ آئے ابھی بابِ مسائب نہیں آئے مگر میں ارز کروں کہ یہ جو کچھ بھی فضائے لوں مسائب میں تذکرہ ہوتا ہے یہ بے اثر تھوڑی ہوتا ہے یہ نفوس کی تربیت کرتا ہے یہ زمینِ طبیعت میں اخلاق کے بیج بوتا ہے یہ تذکرہ یہ آبِ حیات ہے جو زمینِ طبیعتِ انسانی زمینِ فطرتِ انسانی میں اقدارِ انسانی کی آبِ یاری کرتا ہے یہ آبِ حیات ہے یہ ذکرِ حسین یہ آبِ حیات ہے آبِ حیات یہ تعبیر بھی میری نہیں ہے اس وقت تو خیر میں ہی ارز کر رہا ہوں میرے ذہن میں آئی یہ بات میری زبان سے ادا ہوئی لیکن یاد آگیا فوراً کہ مجھ سے پہلے اپنے بعض اشعار میں رئیس الہرار مولانا محمد علی جوہر یہ بات کہہ گئے ہیں کہ اگر خضر بھی ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ آبِ حیات وہ نہیں ہے جس کی تلاش میں وہ گئے تھے حسین کا ذکرہ بھی حیات ہے اٹھا کے کلیات مولانا محمد علی جوہر دیکھئے گا اٹھا کر دیوان دیکھئے گا ان کے اشعار کو ملحظہ فرمائے گا کس قدر کربلا کے تعلق سے اشعار مولانا محمد علی جوہر نے ارشاد فرمائے ہیں کس قدر والے ہنہ انداز سے انہوں نے تذکرے کی ہیں امام حسین کے وہ کہتے ہیں کہ حسین کی تشنگی آبِ حیات قیاس حسین کی آبِ حیات یہ ان کی تعبیر ہے بہرحال یہ تذکرے اس لیے یہ تاثیر ہے اس میں طبیعتوں پر قابو رکھیں میں تو رسمن گفتگو نہیں کرتا نا جہاں جس کا تذکرہ آ جائے مجلس سے پہلے کیسا گریہ ہو رہا تھا کس کا ذکر ہو رہا تھا عباس کا ذکر ہو رہا تھا پوری تاریخ بشریت میں معصوم ہستیوں کو چھوڑ کر اگر ہم کسی استلاحاً غیر معصوم سے ہیں حضرت عباس چودہ معصوم میں شمار تو نہیں ہوتے نا اس لیے کہہ رہا ہوں استلاحاً اگر کسی غیر معصوم سے ہم آدابِ بندجی سیکھ سکتے ہیں تو اس کا نام عباس سالوات پڑھ دیجئے محمد تو جہاں عباس کا تذکرہ ہو اکبر کا تذکرہ ہو خاسم کا تذکرہ ہو جہاں حر کا تذکرہ ہو حبیب کا تذکرہ ہو مسلم انعوسیجہ کا تذکرہ ہو جہاں ایسے انصار اور ایسے عیزہ کا تذکرہ ہو ایسے اہلِ ایمان ایسے اہلِ توحید ایسے اہلِ کردار کا تذکرہ ہو ایسے غیر معصوموں کا تذکرہ ہو جن پر معصوم ہونے کا گمان ہوتا ہے وہاں جب کوئی آتا ہے امیر ہو کبیر ہو وزیر ہو شاعر ہو عدیب ہو دانشور ہو انٹیلیکچول ہو وہ پھر آدابِ بندگی کے ساتھ آتا ہے آجزی کے ساتھ آتا ہے مجھے مسررت ہے کہ جنابِ کرامت گردی جی صاحب متشریف انگی ہے بہت اچھے شاعر ہیں آپ نے ان کا کلام میری تقریر سے پہلے سنا بروردگار اور انہیں رزق سخن ارزانی کا یہ ان تعبیرات کو سمجھ سکتے ہیں یہ ان تعبیرات کو سمجھ سکتے ہیں جو تعبیرات میں ارز کر رہا ہوں کہ اس فضائے مجلس میں جس طریقے سے ہم توحید کا ذکر کر رہے ہیں آیتِ کریمہ کی روشنی کونسی آیت ہے آیتِ کریمہ آیتِ کرسی شروع کہاں سے ہوتی ہے پہلا ہی کلمہ وہ ہے کہ اس پر جان نکل جائے اگر انسان کا قلب پوری طرح بیدار ہے اگر وہ واقعاً روشن ضمیر ہے اگر واقعاً وہ عارف باللہ ہے تو ایک لفظ اللہ سنتے ہی انسان فنا فلا ہو جاتا ہے سبحان اللہ کس قدر جاذبیت ہے اس لفظ میں اور پھر اس کے بعد بیان جب اسی کے اصافت آیا اللہ ہوا لا الہ الا ہوا الحی الحی اللہ کیا آہنگ ہے کیا جلال جس کے لئے میں نے کرامت غزری صاحب کو مخاطب کیا تھا وہ یہ جملہ تھا کہ جس طرح اس کی ذات میں صفات جلال و جمال ایسے ہی کلام سبحان اللہ سبحان اللہ سخن یہ لطیف وجود یہ نورانی وجود یہ کلام حق اس میں بھی صفات جلال ہیں اس میں بھی صفات جمال ہیں سورہ مبارک توحید میں جلال زیادہ ہے بے شک سورہ قلواللہ واحد میں جلال زیادہ ہے اس میں صفات جلالیہ کی طرف اشارہ بھی زیادہ ہے آیتن کرسی میں صفات جلال بھی ہے صفات جمال بھی خود لخض اللہ اس میں جلالہ کہلاتا ہے اگرچہ اس میں جس قدر جمال ہے اس کا بھی بیان ممکن نہیں ہے اگر اتنا جلال و جمال کسی اور لفظ کے ذریعے قابل اظہار و بیان ہوتا تو پھر وہ لفظ بھی اس کے مدد مقابل نہ آجاتا ہے جو جلال و جمال اس ایک لفظ میں ہے وہ کسی دوسرے لفظ سے ادا ہوئی نہیں سکتا اللہ اس میں جمال بھی ہے جلال اس میں تاثیر بھی ہے اس میں جاذبیت ہے جذابیت ہے اس کائنات کے ظاہری کا مرکزی مقناقیس ہے لفظ اللہ بہت سی باتیں ہیں جہاں میری زبان بھی کند رہ جاتے ہیں بیان ممکن نہیں ہوگا تاہی اس کائنات ظاہری کا اس پوری کائنات ظاہری کا مرکزی مقناقیس ہے لفظ اللہ ذات اللہ بہت 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 اس لفظ اللہ کی تشریح اب اس سے زیادہ چونکہ کل اس عزا خانے کی آخری تقریل ہو گی ابھی تک فہرست بھی مکمل نہیں ہوئی کہ اس آیت القرصی میں کتنے عناوین جمع ہو گئے ہیں جن پر مستقل بحث کی جا سکتی اللہ لا الہ الا ہو اللہ مبتدائے لا الہ الا ہو پہلی خبر جس میں جلال ہے ایک صفت جلال اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے معبود عرض کر چکا اس میں خود بحث بہت ہے مجھے صرف عنوان ذکر کر کے آگے بانے جو اللہ کا مفہوم ہے وہ اس مفہوم کا مصداق ایک سے زیادہ ممکن ہی نہیں ہے ممکن ہی نہیں ہے کہ اس مفہوم کا مصداق ایک سے زیادہ ہوگا اس کے بعد اب اس کو یہ عرض کر چکا ہوں مقرر نہیں عرض کروں گا اگرچہ یہ وہ مطالب ہیں آپ کی کیفیت مجھے نہیں معلوم ہے لیکن جس قدر مقرر عرض کرتا ہوں اتنی ہی اس میں لذت اور بڑھتی چاہیے میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کلمہ مبارکہ میں اس کلمہ طیبہ میں صرف ایک قضیہ ہے باطل خداوں کا انکار برحق خدا کا اعتراف اس ذات واحد واحد و سمت کے علاوہ کوئی دوسری ذات ہے ہی نہیں باطل خداوں کا انکار کرنا ہے برحق خدا کے اعتراف کے ساتھ لا الہ الا ہوں اس کے بعد دوسری خبر کیا ہے الحی اب یہاں کرتے ہیں قرآن کی اور مفسرین کی الگ الگ ہیں کچھ الحی القیوم ایک ساتھ ایک اسم قرار دیتے ہیں اور کچھ الحی کو مستقل ایک اسم القیوم کو مستقل ایک اسم اس لفظ مبارک الحی کی تشریح کیا ممکن ہے اللہ ہی ہے جو حی ہے وہی ہے جو زندہ ہے تو پھر اس کا غیر آپ کوئی زندگی کا دعویٰ نہ کرے ہم آپ اپنے کو زندہ سمجھتے ہیں آپ زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ہم زندہ ہیں ہماری زندگی بھی کوئی زندگی ہے حاصل زندہ تو وہ ہے الحی وہ کہتا ہے میں حی ہوں اور ہاں فرماتے ہیں کہ ہم بھی حی ہیں یہ کونسا شرک ہے اللہ کی نعوذ باللہ ہم سری اللہ کی ہم سری وہ کہتا ہے میں ہوں حی آپ فرماتے ہیں آپ بھی ہیں حی کیسی نازل منزل ہے اس صرات سے کیسے گزر سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کیے بغیر اشنا کیسے تمام ہو سکتے ہیں اس مسئلے کو حل کیے بغیر آیت الکرسی کے آخر تک کیسے پہنچ سکتے ہیں حی وہی ہے حیات اس کی صفت ہے ہم سب اس کے مقابلے میں جتنی بھی زندگی رکھتے ہوں جیسی بھی زندگی رکھتے ہوں ہماری زندگیاں اس کی زندگی کے مقابلے میں بمنزل موت ہے ہم میت ہیں وہ ہے حی وہ ہے حی ہم میت ہیں اس لئے کہ صفت اس کی ذاتی صفت ہے بس یہاں پر اتنی بحثیں ہیں ظاہر ہے جس قدر آپ نے واہ واہ کر دی بس اتنے زیادہ کی توقع بھی نہیں تھی مجھے یہ مسئلہ سوچتے رہیے گا قرآن تو روز پڑھتے ہیں آیت الکرسی کا پیرد بھی روز کرتے ہیں کرنا چاہیے ہر نماز واجب کے بعد کم سے کم ایک مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کیجئے رسول پاک کی سفارش ہے انہوں نے تعقید فرمائی ہے اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے تو وہ انشاءاللہ روز آخرات صدیقین میں شمار ہو صدیقین کے ساتھ محشور ہوگا حفاظت کے لیے ہر شب سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں بابندی کے ساتھ ضعیف الاتقادیوں سے بچنے کے لیے آیت الکرسی پڑھیں جب کہیں سفر میں جائیں سفر سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں بعض روایات اور بعض اہل معرفت اور ارباب سیر و سلوک تجربوں کی روشنی میں یہ ہے کہ اگر تین مرتبہ ہمارے برادر عزیز جناب افتخار آبی صاحب یہ مجلس میں قالمان ترشید فرمائے انہوں نے ایک عالم کا واقعہ نقل کیا مجھ سے ابھی چند روز قبل کہ ایک بزرگ عالم دین سفر کر رہے تھے ہوائی جہاز سے اور وہ ایک مرتبہ فضا میں ایسی منزل آئی کہ سب ایک دوسرے سے وسیعتیں کرنے لگے ہوائی جہاز کا بیلنس بگڑ گیا اور پائلٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ اب ہمارے قابو میں نہیں ہیں اب ہمارا بچنا محال ہے اور ایک بزرگ تھے جو اتمنان سے بیٹھے رہے کوئی نہ چہرے کا رنگ بدلا نہ گھبراہت تاری ہوئی نہ استراب نہ پسینہ آیا اتمنان سے بیٹھے تھے سب ان سے آگے وسیعتیں کرنے لگے وہ سب کی وسیعتیں سنتے رہے اتمنان سے بیٹھے رہے اس کے بعد بہرحال وہ مسیرت دور ہو گئی اور جہاز سلامتی کے ساتھ زمین پر اترا تو لوگوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کے بعد ان سے کہا کہ یہ ہے بتائیے کہ آپ کو اتنا اتمنان تھا کیسے ٹھیک ہے بچ گئے ہم لیکن اس وقت تو امید نہیں تھی نا آپ کو اتمنان کہا سے تھا کہ ہمیں اپنے رسول کے قول پر اتمنان ہے ہمیں اپنے امام کے وعدے پہ اتمنان ہے ہمیں بتایا گیا ہے گھر سے چلنے سے پہلے تین مرتبہ درود تین مرتبہ آئے تن کرسی اور پھر تین مرتبہ درود آخر میں پڑھ لو تو گھر واپسی کی زمانت ہے گھر واپسی کی زمانت ہے جب انہوں نے کہا گھر واپسی کی زمانت ہے اور میں گھر سے چلتے وقت پہنکے چلا تھا تو مجھے اتمنان تھا کہ واپس پہنچوں گا گھر اس لئے کوئی گھبرات نہیں تھی یہ کیسویں صدی میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو قولِ نبی و امام پر ایسا یقین رکھتے ہیں نہ جانے وہ کیسے تھے کہ پیغمبر وعدہ کر رہے ہیں کہ تم فتحیاب ہوگے پھر بھی میدان سے فرار کر دیتے ہیں پیغمبر کے بعد پیغمبر کے بعد پیغمبر کے بعد تو بس درمیان میں بات آگئی اب ایک جملہ اس فقیر کا بھی یاد رکھیے گا یہ آیت القرصی جو اس زمینی اور زمانی سفر میں حفاظت کی زمانت دار ہے یہی آیت القرصی پڑھ کر یہ بھی دعا کیا کیجئے کہ پروردگار تیرے نبی نے وعدہ کیا ہے کہ جو آیت القرصی پڑھے گا پڑھے گا اس کا سفر بخیر ہوگا انجام بخیر ہوگا زندگی بھی تو ایک سفر ہے ہماری زندگیاں آیت القرصی کے صدقے میں بخیر تمام ہیں ہمارا انجام بخیر ہو اعبد بخیر ہو یہ دعا فرمایا کیجئے تو ہر شب سونے سے پہلے آیت القرصی پڑھیں سفر میں جانے سے پہلے آیت القرصی پڑھیں ہر نماز کے بعد ایک بار آیت القرصی پڑھیں یہ سب سفارشیں ہیں کس قدر تاثیر ہے آیت القرصی کس قدر تاثیر ہے آیت القرصی اس لیے کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کے ان اسما کا ذکر ہے ان اوصاف کا ذکر ہے کہ وہ حی ہے وہ قیوم ہے حی یعنی زندہ قیوم یعنی سمحالنے والا وہ کیا ہے لا تأخذہو سنتم ولا نوم نہ وہ سوتا ہے نہ انگتا ہے ایسے کی حفاظت میں رہو جو نہ سوتا ہے نہ انگتا ہے درحال تو حی خود ایک مستقل بحث کا عنوان ہے اس کی حیات کی شان کیا ہے اس کی زندگی کی شان کیا ہے یہ کون سے صفت ہے جس کا نام حیات دیفنیشن کیا ہے لائف کی یہ سائنسدہ کیا کہتے ہیں متقلمین کیا کہتے ہیں فلاسفہ کیا کہتے ہیں اور افا کیا کہتے ہیں ایک زندگی کی تعبیریں کتنی کی گئیں وہ چیز کیا ہے جسے زندگی کہتے ہیں کس طرح سے زندگی کو پہچانا جائے یہ بحث ہے نا مکمل اب اگر صرف اسی پر گفتگو ہو تو وقت درکار ہے اور وقت تمام ہو چکا پھر دوسرا مرحلہ آئے قیوم سمحالنے والا کیسے سمحالتا ہے اس کے ہاتھ نہیں ہیں پھر بھی سمحالتا ہے اس کے تو ہاتھ نہیں ہیں نہیں ہاتھ تو یہ ہوگا نعوذ باللہ قائل اس بات کا کہ وہ اس کے ہاتھ ہیں جو بھی قائل ہوگا کہ واقعی اس کے ہاتھ ہیں وہ ان یہودیوں سے قریب تر ہوگا جو کہتے ہیں اللہ کے ہاتھ بھی ہیں اور وہ بندے ہوئے ہیں بسمان اللہ بسمان اللہ یداللہ مغلولہ اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں اللہ جسم نہیں رکھتا جسم و جسمانیت سے منزہ ہے مادہ و مادیت سے منزہ ہے زمان و زمانیات سے منزہ ہے مکان و مکانیات سے منزہ ہے تو اس کے ویسے ہاتھ تو نہیں ہے جیسے ہمارے پاس ہاتھ پاؤں ہیں جسم ہیں نہ اس کے پاس ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں نہ سر ہیں نہ سینہ ہیں اور اس کے اس لیے اس کے لیے نہ کرسی ضرورت ہے کی ضرورت ہے نہ عرش کی یہ بھی اس کا لطف ہے کہ اس نے عرش تخلیق فرمایا ہم پر سایہ فگن رہنے کے اس نے کرسی خلق فرمائی اس کائنات کو سمالنے کے لیے ہمیں سمالنے کے لیے ہمیں اپنی آغوش رحمت میں سمالنے کے لیے قیوم سمالتا ہے کیسے سمالتا ہے کیسے سمالتا ہے میں نے عرش کیا اس کے تو ہاتھ نہیں ہے پھر کیسے سمالتا ہے سمالتا ہے یا نہیں سمالتا ہے گرتے کو خدا سمالتا ہے جو یہ یقین رکھتا ہو کہ غیر خدا سمالتا ہے مشرق ہے گرتے کو خدا سمالتا ہے مگر کبھی کسی نے دست خدا دیکھا بے شک خدا سمالتا ہے سب کو خدا سمالتا ہے مگر کبھی کسی نے دست خدا نہیں دیکھا کسی نے نہ دیکھا ہو ہم نے دست خدا دیکھا ہے ہم اچھی طرح پہچانتے ہیں دست خدا ہم خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں دست خدا یہ دست خدا وہ ہے کہ جب اللہ کا رسول لا مکان کی خلوتوں میں پہنچتا ہے تو کبھی یہ ہاتھ اس کے شانے بے آدھائے ہم پہچانتے ہیں دست خدا اب یہاں پر ایک ضریف سی بحث ہے دو تین جملوں میں عرض کر کے آگے پہنگا اگرچہ ہمارے میزبان اور اس عزا خانے کے محتمم بانی تو نہیں کہوں گا بانی تو ان کے والد مرہوم مخفور سے جنابِ اہلی متقی جعفری صاحب پرودگار ان کے درجات کو بہنی ہے اس وقت جو محتمم ہیں پرودگار ان کو اور ان کے تمام اہلِ بیعت کو الہی آمین اپنی خاص حق زمان میں رکھے توفیقات میں زفاف ہوں الہی آمین میں اس لئے نہیں کہ ان کا مہمان ہوں یا کئی برسوں سے ان کا مہمان ہوتا رہا ہوں اس لئے نہیں گزارش کر رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہیں کہ بہرحال یہ کوئی وقف عام نہیں ہے بہت سے عقاف ہیں جنہوں نے بہت اسرار کے ساتھ دعوت دی مجھے مگر چونکہ میں ذکرِ مولا کو عبادت سمجھنا ہوں تجارت نہیں سمجھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں نا یہ جملہ بہت تکلیف کے ساتھ کہہ رہا ہوں بہت تکلیف کے ساتھ ہر چیز کی تہذیب ہوتی ہے تہذیبِ اعضاء کو محفوظ رکھئے تہذیبِ دینی کو محفوظ رکھئے یہ جن سے سرِ بازار نہیں ہیں نہ ذکر بیچئے نہ ذاکر خریدئے تکلیف ہوتی ہے جب بعض حضرات فون کرتے ہیں یا تشریف لاتے ہیں میں مجھے معلوم ہے دور تک یہ آواز داری ہے مگر ٹھیک ہے یہ ہمارے معاشرتی مسائل ہو گئے ہیں بے شک میرے پاس وقت نہیں ہوتا میں وعدے قبول نہیں کرتا تو ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ شاید مقابلے میں مطالبہ بہت زیادہ ہوگا تو پھر وہ اس طرح سے گفتگو کرتے ہیں جیسے نعوذ باللہ کسی بنیے یا بقال سے گفتگو کی جاتے ہیں اور اس وقت تکلیف ہوتی ہے کیا یہی شعور ملا ہے آپ کو مجلسِ حسین سے یہی شعور ملا ہے آپ کو اس شعور کو رد کر دیجئے ان اوہام کو ان خیالات کو حاشیہ خیال سے بھی نکال دیجئے بہرحال بہت سے لوگ دعوت دیتے ہیں اور باعصرار دعوت دیتے ہیں کچھ محبت سے اور کچھ اقتدار کے حوالے سے اور کچھ مال و دولت کے حوالے سے یعنی میں بہت تکلیف کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں پوچھتے ہیں کتنا لیں گے جناب آپ اپنے کو سمجھتے کیا ہیں ذکرِ حسین کی قیمت آپ کیا لگا سکتے ہیں جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے تہذیب کو بدلیں اس اصلی مقدس تہذیب کو بحفوظ رکھیں فرش آزا خلوص سے بچھائیں عالم مبارک اٹھائیں خلوص سے اٹھائیں یہ تہذیبی قدریں پامال نہ ہونے پاس یہ مال تجارت نہیں آئے یہ امانت زہرہ و زینب ہے اس کے قیمت صرف بحشت ہے صرف بحشت ہے جو جو بھی سن رہا ہے ذاکر ہو خطیب ہو عدیب ہو شاعر ہو عزادار ہو سوز خان ہو نوہ خان ہو عزاداری کو انڈسٹری نہ بنائیں میں شاہد ہوں اس لیے میں دعا دے رہا ہوں صرف اس ممبر سے کہ پروردگار ان کو نجم الحسن جعفری صاحب کو صححت کاملہ آگا ہے اور ان کے اہل خانہ کو بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے میں دیکھتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ عزا خانہ سجا جاتا ہے کس طریقے سے مجلس کا احتمام ہوتا ہے اور یہ خود مرض کے باوجود کس قدر زہمتیں اٹھاتے ہیں اور ان کی شریک حیات جو ہیں وہ کس قدر احتمام کرتی ہیں اور کس قدر پھر رکھتے ہیں اگلی نسل کو آمادہ کر رہی ہیں اس کے لیے کہ دیکھو تمہیں اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے ان کے بیٹے امریکہ چلے گئے تھے ان کے بیٹے کہیں اور جانا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہاں اس امانت کو محفوظ رکھنا ہے وہ کہیں بھی جا کے زندگی بسر کر سکتے ہیں مگر ایک جملہ وہ کہتے ہیں کہ بیٹا کہیں بھی جا سکتے ہو مگر اس فضا میں یہ ادھر خوراسان ہے اور ادھر نشتر پارک ہے اور ادھر رضا خان زہر یہاں جو تمہارے بچے پاپ بڑھیں گے وہ مزاج کہیں اور نہیں پیدا ہو سکتے ہیں اب یہ جو جذبہ ہے یہ جو جذبہ ہے یہ کس قدر قابل قدر ہے اور اس میں ظاہر پورے گھر کی فضا شریک ہے بس اس سے زیادہ میں اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ممبر مخصوص ہے ذکر محمد و آل محمد کے لیے ان کے غلاموں کا تذکرہ تو زمنا نہ جاتا ہے ایک صلابات پڑھ دیجئے صلابات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد و آل محمد محمد اللہ علیہ وسلم ب East میں جس ذریف بحث کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا کہ وقت ختم ہو گیا ہے اور بانی مجلس کا تذکرہ یوں آ گیا تھا زبان پر کہ ان کا جی چاہتا ہے کہ میں دیر تک بیان کروں ابھی جب میں ممبر پہ آ رہا تھا تو فرمایا کہ آج تعتیل کا روز ہے آج اتوار ہے آج مجمع بہت آیا ہے اب ظاہر مجمع تو بہت آیا ہے تعتیل کا روز بھی ہے مگر میری سکت جو ہے وہ تو اتنی ہے تو بہر آج پھر بھی چند فقریں عرض کرنا ہوں اگرچہ وقت گزر چکا کہ ان صفات و ذات کا رشتہ سمجھنے کے لئے وہ حی ہے وہ قیوم ہے وہ زندہ ہے اور وہ تمام کائنات کو سمجھتا ہے سمحالتا ہے دیکھیں بیان میں ترتیب دیکھئے اسے کہتے ہیں نا کہ ہر سخن موقع و ہر نکتہ مقام دارت اب میں تقریب ذہن کے لئے کہہ رہا ہوں جب میرانیس کے لئے یہ کہا جاتا ہے کہ میرانیس جو لفظ جہاں رکھ گئے ہیں اسے کوئی آگے اور پیچھے نہیں کر سکتا اگر انہوں نے کہہ دیا ہے کہ شبنم نے بھر دیئے تھے کٹورے گلاب کے تو اب وہاں شبنم کو ہٹا کے آپ اوس نہیں رکھ سکتے جو لفظ انہوں نے استعمال کر دیا وہ استعمال کر دیا یہ جب انہیس کے ہاں یہ قیفیت ہے ناقابل قیاس بلا تشبیح یہ کلام خدا ہے یہ مرجزہ ہے جس ترتیب سے بیان ہے علم کلام کی کتابوں میں کیا اسی ترتیب سے بحث ہے نہیں یہ کہاں سے نظر کج ہو گئی علم کلام کی کتابوں میں اگر اسی ترتیب سے بحث ہو ذات و صفات کی پھر دیکھئے کیا نتیجہ برامت ہوگا قیوم سمحالنے والے کی شان کیا ہونی چاہیے لَا تَعْخُذُهُ سِنَةُمْ بَلَانَوْا یہ وہ ہے کہ جو نہ سوتا ہے نہ اومتا ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اس سے آگے گفتگو آج بڑھانے کی مجھ میں نہ ہمت ہے نہ سکت ہے نہ دامن وقت میں گنجائش ہے مگر جتنے بھی صفات ہیں اس صفات تو ذات کا رشتہ سمجھنے کے لیے ایک بات سمجھ لیں کہ جو مجرد ذات ہوتی ہے اس میں صفات تو ہوتے ہیں مگر ان صفات کے اظہار کے لیے مظاہر ہوتے ہیں دقیق بحث ہے اسے سمجھ کے اٹھئے گا اور اس طرح سمجھئے گا کہ کہیں مغالطہ نہ ہو کہیں شرک نہ درمیان میں آ جائے ذات ہے اس ذات میں صفات ہیں اس صفات کے اظہار کے لیے وہ مظہر خلق کرتا ہے وہ مظہر بناتا ہے وہ مظہر خلق کرتا ہے وہ مظہر بناتا ہے یعنی جتنے مظاہر ہیں وہ ہیں فعل خدا مظاہر ہیں فعل خدا بہت بڑی بحث ہے سمٹ کے آگئی دو تین جملوں میں اور یہ آپ کی فراست ہے یا آپ نے اسے جذب کر لیا وہ ذات ہے اس کے اندر صفات ہیں وہ اپنے صفات کے اظہار کے لیے مظاہر خلق کرتا ہے وہ ہی اٹھاتا ہے ہر گرتے ہوئے کو مگر جو ہاتھ بڑھ کے اٹھائے وہ ہاتھ ہے فعل خدا وہ ہاتھ مظہر اسم مبارک قیوم ہے مظہر اسم مبارک قیوم اب یہ بھی ہر ہاتھ پر منطبق تھوڑی ہوگا دنیا میں کتنے ہاتھ ہیں دیکھیں یہ ہاتھ جو ہے یہ بجائے خود ایک مظہر ہے یہ بجائے خود ایک مظہر ہے یہ مظہر ایک سے زائد صفات کا مظہر ہے آپ کی ذات میں سخاوت ہوتی ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے آپ کی ہاتھ میں شجاعت ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے آپ کی ذات میں علم ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہو جاتا ہے جب آپ کوئی عالمانہ تحریر لکھتے ہیں تو آپ کے ہاتھ سے علم کا اظہار ہوتا ہے تو ایک ہاتھ کتنے صفات کا مظہر ہے اور آپ کے اندر قدرت و طاقت ہے اس کا اظہار بھی ہاتھ سے ہوتا ہے اب چونکہ زیادہ تر ہاتھ سے قدرت کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ہاتھ کو زیادہ تر قدرت و طاقت کے استعارے کے طور پر لاتے ہیں قدرت و طاقت کا استعارہ بن جاتا ہے ہاتھ اگرچہ ایک سے زیادہ صفات کا اظہار ہاتھ سے ہوتا ہے مگر زیادہ تر قدرت و طاقت کا اظہار ہوتا ہے اس لئے ہاتھ جو ہے وہ استعارہ ہے آپ کی زبان کا محاورہ ہے اور اکثر زبانوں میں یہ محاورہ ہے کہتے ہیں فلس آپ کے ہاتھ بہت لمبے ہیں آپ یہ کام ان کے سپورت کر دیجئے وہ کراچی میں بیٹھے بیٹھے اسلام آباد میں آپ کا کام کروا دیں گے کیونکہ آپ ان کا ہاتھ نہ پیں گے مراد یہ ہاتھ ہے یہ ہاتھ لیے ہاتھ لمبے ہیں یعنی جب آپ اپنے لئے کہتے ہیں ہاتھ لمبے ہیں یا کسی کے لئے کہتے ہیں ہاتھ لمبے ہیں تو یہ ہاتھ نہیں نابتے یہ ذہن میں بھی نہیں آتا وہ صفت آتی ہے جو مجرد ہے اور نفس میں ہے تو قرآن نے جب کہا کہ بل یداہ مبسوط و تان اللہ کے ہاتھ بندے ہوئے نہیں اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ نہیں ہوگا کہ واقعی ہاتھ رکھتا ہے اس کے معنی ہوں گے کہ اس کی طاقت بے پناہ ہے کوئی طاقت نہیں ہے ایسی جو اس کی طاقت کو محدود کر سکے اور جو اس کی طاقت کا مظہر بن جائے جو اس بے پناہ کی بے پناہ طاقت کا مظہر بن جائے وہ بھی ایسا بے پناہ ہوتا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہیں خیرہ ہوتی ہیں اللہ کے ہاتھ رکھتا ہے اللہ کے ہاتھ رکھتا ہے اللہ کے ہاتھ رکھتا ہے ممبر پر آنے سے پہلے کسی نے مجھ سے کہا کاغذ لکھ کر دیا کہ بتائیے ہم یا علی کہیں یا نہ کہیں ارے ہم یا علی نہ کہیں تو کیا کہیں یا علی نہ کہیں تو کوئی بتاؤ تو صحیح کہ کیا کہیں ہائی وہ ہے اس کی حیات کا کرشمہ کون دکھاتا ہے قیوم وہ ہے اس کی قیومیت کا اظہار کس سے ہوتا ہے سمحالنے والا وہ ہے سمحالتا کون ہے ارے یہی علی وہ ہے جس نے کہاں کہاں کسے کسے نہیں سمحالا مکہ سے لے کر مدینہ تاک شبِ حجرت سے لے کر بادر تک بادر سے اہد تک اہدر سے خیبر تک خندق تک کہاں کہاں نہیں سمحالا جس نے اسلام کو سمحالا پیغمبر اسلام کی نصرت کی اگر اسے ہم نہ پکاریں تو کسے پکاریں خندق تک اب تفصیلی استدلال کا بھی موقع نہیں ہے دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے حوالے دینے کا بھی واقع نہیں ہے لیکن برس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ یاد رکھئے گا پروردگار حی ہے پروردگار قیوم ہے وہ ہے لا تاخدہ حسنت امولانوم اسے نہ نید آتی ہے نہ وہ اونگتہ ہے اس کے بندے ہیں سوتے بھی ہیں بندے ہیں سوتے ہیں مگر کیا کرشمہ ہے کہ سو کر سمحالتے ہیں جب یہ بستر پہ سو کے کشتی اسلام کا لنگر سمحالے تو ان کا وہ رب جو سوتا نہیں اس کی شان کیا ہوگی یہ سو کر سمحالتے ہیں وہ شان اس کی ہے کہ وہ نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے اور یہ شان ان کی ہے یہ بندے ہیں یہ اس کے بندے ہیں وہ مسجود ہے یہ ساجد وہ معبود ہے یہ عابد وہ خالق ہے یہ مخلوق مگر کچھ تو ہے مشترک کچھ تو ہے مشترک کچھ ہے مشترک وہ خالق ہے یہ خالق نہیں ہے ہم انہیں خالق نہیں کہہ سکتے وہ معبود ہے یہ عابد ہیں یہ عابد ہیں وہ معبود ہم انہیں معبود نہیں کہہ سکتے غرف امارے ہاں وہ رب ہے یہ مربوب ہم انہیں علی الاطلاق رب نہیں کہہ سکتے وہ رازق ہے یہ مرزوق وہ رزق دیتا ہے یہ رزق پاتے ہیں یہ جو کی روٹیاں بھی گھٹنے سے توڑ کے کھاتے ہیں تناول فرماتے ہیں بتانے کے لیے کہ وہ رازق ہے ہم مرزوق یہ سب حد ہیں مگر ایک چیز تو مشترک ہے ورنہ نام مولا مشترک نہ ہوتا خدا بھی مولا ہے رسول بھی مولا ہے آلی بھی مولا ہے رسول بھی مولا ہے خدا بھی مولا ہے رسول بھی مولا ہے خدا بھی مولا ہے خدا بھی مولا ہے رسول وہ بھی مولا علی وہ بھی مولا علی کو مولا کہنے پر شرک کا فتوہ دینے والے خدیر میں رسول کی زبان پکڑے علی مولا محمد مولا اللہ مولا کشتو ہے مشترک اگر میں کہوں تو کافر رسول کہیں تو یہ بات رسول کہیں تو سند اور اسی سے مشتق ایک اور کلمہ ہے ولی میں نے کہا کشتو ہے مشترک قرآن اللہ ولی رسول ولی علی وہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے مگر چھوڑی اب نہیں کہوں سلامات پر یہ محمد سلامات پر یہ محمد وہ ولی ہے اس کے رسول ولی ہے یہ ولی ہے وہ مولا ہے اس کے رسول مولا ہے یہ مولا ہے ہمیں اس نے سکھایا انہیں مولا کہو جس رسول نے سکھایا اللہ کو مولا کہو جس رسول نے سکھایا اللہ کو مولا کہو رجل سکھائیے رجل کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم جب مشرقین جب مشرقین مکہ مشرقین قرآش صرف قرآشی ہونا کوئی شرف کی بات نہیں ہے مشرقین مشرقین مکہ مشرقین قرآش مکی ہونا بھی شرف کی بات نہیں ہے قرآشی ہونا بھی شرف کی بات نہیں ہے محمدی ہونا شرف کی بات محمدی ہونا شرف کی بات ہے نہ مکی ہونا شرف کی بات نہ مدنی ہونا شرف کی بات نہ قرشی ہونا شرف کی بات نہ قریشی ہونا شرف کی بات نہ حاشمی ہو نہ شرف کی بات نہ عموی ہو نہ شرف کی بات محمدی ہو نہ شرف کی بات محمدی ہو نہ شرف کی بات جس محمد ابن عبداللہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رجل سکھائی کہو مشرقین آرہے نا مشرقین کہہ رہے ہیں لات اور حبل اور عزہ کا قصیدہ پڑھتے ہوئے آرہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کا مولا جو عزہ ہے ان کا مولا لات ہے ان کا مولا حبل ہے یہ بتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں تم کہو کہ اللہ مولانا ولا مولانا ہمارا مولا اللہ ہے اور تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے ہمارے مولا اللہ ہے آج بھی ہم یہی کہتے ہیں جو اللہ کو رسول کو علی کو مولا نہ مانے اس کے پاس کوئی مولا نہیں آئے ہمارے پاس مولا ہے سلوات محمد جس رسول نے کہا جس خاتم النبی نے کہا اللہ مولا ہے اللہ کو مولا کہو اسی رسول نے کہا علی کو مولا کہو اب ہم کیا کریں ہم کیا کریں اور یہ علی کوئی اور ہوتا تو خدای کا دعویٰ کر دیتا اور رسول کے قول سے اتضلال کرتا تو تم ہی بتاؤ انصاف سے رسول نے کہا تھا نا تم سے کہ اللہ کو مولا کہو اور پھر رسول نے کہا نا کہ مجھے مولا کہو تو میں ہوا نا اللہ کوئی کمزرف ہوتا تو یہ کہتا کوئی پست ہوتا تو یہ کہتا کوئی کسی اور ناصل کا ہوتا تو یہ کہتا ابو طالب کا علی یہ نہیں کہہ سکتا صلوات پہ محمد ابو طالب کا ابو طالب کا یہ نہیں کہہ سکتا ابو طالب کی ناصل میں ان کے خون میں جو فراست توحید ہے فراست توحید ہے وہ علی نہیں حسن نہیں حسین نہیں دیکھنا ہو تو ایک چھوٹے سے بچے کی زبانی سنیے علی کے زانو پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے علی نے کہا بیٹا کہو ایک کہا ایک علی نے کہا بیٹا کہو دو خاموش بچپن میں فراست توحید ذرافت فراست ذہانت کیا کیا چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں باپ نے پھر کہا بیٹا کیوں دو کیوں نہیں کہتے کہا مجھے شرم آتی ہے غیرت آتی ہے جس زبان سے ایک کہہ دیا اسے دو کیسے کہتے یعنی وہ علی کا بچہ اس کی فراست توحید یہ ہے اس کے خون میں اس کی رگوں میں اس کے وجود میں فراست توحید یہ کوئی اور نہیں آئے یہ عباس ہے عباس ابن علی بہت بہت مردگا ہے عباس عارف عباس عباس فقیح عباس عباس مجاہد عباس عباس مجدہد عباس عباس امام وفا عباس شجاہ عباس عباس مجدہ بلکہ نا خدا ہم تو ایک کے وفا ہم تو ایک کے وفا تھے یہی با وفا وہ ہے جس نے پہچان لیا تھا کہ آقا حسین کیا ہیں اس لئے بھائی ہوتے ہوئے کبھی بھائی نہیں کہا ہمیشہ آقا تھا ہمیشہ مولا سیدی اے میرے آقا اے میرے سید و سر سیدی اب آپ یہ عباس ہے بس اب بیان مسائب کی طاقت نہیں ہے آپ خود تصور کیجئے گا میں یہ بات پہلے بھی عرض کر چکا ہوں پھر عرض کر رہا ہوں بعض قرآخہ تجربہ رکھتے ہیں بعض اہل سیر و سلوک تجربہ رکھتے ہیں ایک ذکر ہے جس ذکر کے نتیجے میں انسان وہ ذکر اس کے تمام آداب وہ شرائط کے ساتھ کرے کہ انسان ماضی کو دیکھ سکتا ہے اس تقلی کو دیکھ سکتا ہے انسان واقعے کربلا کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے ایک عارفہ وزرگوار نے کہا سب کچھ دیکھ سکتے ہوں مگر وہ منظر نہیں دیکھ سکتے جب سرکار سید شہادہ روڑے سے زمین پر ہے چونکہ یہ فقیر ان کا ساتھی ہے دوست ہے ہم ملک کے مباحثہ کرتے تھے بہت سی ریاضتیں ہمیں ساتھ ملکے کی جب ہم کم جاتے ہیں تو ہماری دروازہ کھول دیتے ہیں ورنہ عام طور پر دروازہ بند رہتا ہے انہوں نے ریاضت کی اور اس کے بعد پوری دنیا سے کٹ کر رہے ہیں ملک کے پوری دنیا سے کٹ کر رہے ہیں ملک کے پوری دنیا سے کٹ کر رہے ہیں موسیقی 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 موسیقی